دوستو اولاد قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے اور جڑوا اولاد تو خصوصی طور پر منفرد قسم کے تجربے اور خوشی کی وجہ بنتی ہے زیادہ تر شادی شدہ جوڑے جڑوا بچوں کی بدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں تاہم جڑوا بچوں کی بدائش کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ جڑوا بچوں کے بارے میں دلچپس معلومات شیئر کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبکرائب کر لیں تاکہ ماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے جڑوا بچوں کے بدائش کے بارے میں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد کچھ باتیں بتائیں ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے حال ہی میں برطانیہ فرانس نائجیریا اور ڈنمارک کے تحقیقات اداروں کی جانب سے کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا بی ایمائی بوڈی ماس انڈیکس تیس یا اس سے زائد ہو تو ان کے گھر جڑوا بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں واضح رہے کہ بوڈی ماس انڈیکس بی ایمائی سے آپ کوئی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن کم ہے صحیح ہے زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑوا بچوں کے بدائش ہوئی ہو تو اگلی نصر میں بھی جڑوا بچوں کے پیدایش کے امکانات میں ساٹھ فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑوا بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ باپ کے خاندان کی ہسٹری میں جڑوا بچوں کی پیدایش کے امکانات کم ہوتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر تیس سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑوہ بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تیس سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں عام طور پر لمبے قد اور صحت من جسامت والی عورت کی جڑوہ بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑوہ بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے کاثر ہیں تو یہ تھی چند اہم وجوہات جن کی وجہ سے جڑوہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی نزاد امریکیوں میں جڑوہ بچوں کی شرعہ پیدائش زیادہ ہے جبکہ اے شیخ خواتین میں شرعہ سب سے کم ہے